سلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہو گیا آج ہم بی اے پوئیم سیکنڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹارٹرے جو کہ والٹر ڈی لے میری نے لکھی اور لائن با لائن ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوئیم کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو بیسکلی یہ جو پوئیم ہے اٹ ریوالز اراؤن ڈی امیجنیشن آف اپوئیٹ ایک پوئیٹ ہے وہ امیجن کر رہا ہے اور اس کی امیجنیشن اس قدر خوبصورت ہے اور یہ پوئیم اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کی تصورات اور امیجنیشن کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ پوئیم اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے ایک تارٹرے امیجنری لینڈ اس نے بنایا ہے خود کو اس کا رولر امیجن کر رہا ہے اور اس لینڈ کی خوبصورتی کو اس قدر خوبصورتی سے اس پوئیٹ نے بتایا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لائنز میں آپ خود دیکھ لیں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈ فرس ٹینزا اگر میں ٹارٹرے کا حکمران ہوتا لارڈ ہوتا آقا ہوتا بادشاہ ہوتا تو میں اکیلہ ہی ہوتا ٹھیک ہو گیا میرا بیٹ جو ہوتا وہ آئیوری کا بنا ہوا ہوتا آئیوری یہ جو جانوروں کے دان سے انٹیک قسم کی چیزیں بنی ہوئی یہ قیمتی میٹل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا بنا ہوا میرا بستر ہوتا اور اٹھے ہوئے گولڈ سونے کا میرا تخت ہوتا ٹھیک ہے جہاں پر میں بیٹھتا اور میرے دربار کے اندر مور بڑے مزے سے پھر رہے ہوتے اور میرے جنگلات کے اندر چیتے شکار کر رہے ہوتے اور میرے جو طلاب ہوتے جو پولز ہوتے وہاں فشز جو ہیں مچلیاں جو ہیں وہ بڑے مزے سے تیر رہی ہوتی ہیں اور ان کے فنز کے اوپر سورج کی روشنی ترچی طرف سے پڑ رہی ہوتی فنز اسے کہتے ہیں جو مچلی کا یہ والا حصہ اوپر ہوتا ہے اسے فنز بولا جاتا تو بڑی خوبصورتی سے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ امیجن کرتا ہے کہ میں ٹارٹرے کی سلطنت کا باہشاہ ہوتا اور میرے پاس یہ تمام تر خوبصورت چیزیں موجود ہوتی ہیں میرے سلطنت اتنی خوبصورت ہوتی سٹینزا سیکنڈ میں وہ کیا کہتا ہے اب دوبارہ سے ریپیٹ کی اس نے لائن جو ٹرمٹرز ہیں وہ ہر روزانہ جب میرے کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اس طرح سے بجانا شروع کر دیتے ایک خاص قسم کا محول پیدا ہو جاتا کہ بادشاہ کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور رات کے وقت کم کمیں اور لیمپس چل جاتے یلو ایز ہنی ان کے اندر سے یر روشنی نکلتی جس طرح کی ہنی کا رنگ ہوتا ہے یعنی شہد کا اور لار روشنیاں ہوتی جس طرح کا وائن کا سٹرانگ وائن کا رنگ ہوتا ہے یعنی وہ اس کو سیمیلی کر رہا ہے کمپیریزن کر رہا ہے وائل ہارپ اور فلوٹ اور مینڈولین یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں میوزیک پیدا کر رہے ہوتے اور مجھے خوش کر رہے ہوتے یہ جو ہے ہارپ ہے یہ فلوٹ ہے اور یہ مینڈولین ہے تو یہ اس کو تمام تر فیسیلٹیز اور یہ تمام تر لگجریز اپنے امیجنری ٹارٹری یعنی سلطنت میں میسر ہوتی ہیں وہ ان سے انجوئے کر رہا ہوتا اور وہ کھانے کا جب وقت ہوتا ہے تو جو ٹرمٹرز ہیں یہ اس کو کھانے کے لیے سمن کرتے ہیں بڑا ایک یعنی آئیڈیل سٹیٹ کا وہ منظر دیتا ہے سٹینزا تھری میں وہ کہتا ہے اگر میں ٹارٹری کا بادشاہ ہوتا میں موتیوں کا بنا ہوا روب روب اسے کہتے ہیں یہ جو اس طرح کا ڈریس ہوتا ہے جس کو آپ اوپر سے پہنتے ہو ٹھیک ہے اگر میں روب پہنتا تو موتیوں کا بنا ہوا ہوتا یہ ان کے رنگ ہوتے ہیں سفید سنہری اور گرین اور سمال اور تھک کے سیڈز ٹھیک ہے سمال اور تھک کے سیڈز یعنی وہ اس کو مزید گلوریفائی کر رہا ہے سیملی کا استعمال کر رہا ہے وہ اس طرح کا ہوتا اس طرح کا ہوتا اور بیفور یہ ایر کا مطلب ہے بیفور ٹھیک ہو گیا جب مارننگ سٹار بلکل مدم ہونے سے پہلے میں اٹھ جاتا میں اپنا روب پہن لیتا اور سکیمیٹر یہ سکیمیٹر ہوتا ہے جو اس طرح کی ترچی کروڈ قسم کی جو تلوار ہوتی ہے یہ میں لیتا سات قسم کے زیبرا ہوتے جو میری بگی کو کھینچ رہے ہوتے ٹارٹرا کی سرزمین پر اور میں وزٹ کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو اس نے کہا ہے اینڈ سمال اینڈ تھک کے ایسیڈز یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا ہی وہ چھوٹے ہوتے وہ موٹی اتنا ہی چھوٹے ہوتے لیکن موٹے ہوتے جیسے ایک ایک بیج ہوتا ہے وہ ایک اپنی طرف سے چیزوں کو سیملی کر رہا ہے ان کو بیوٹی اپنی امیجنیشن کا اظہار کرتے ہو وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جتنا بھی وہ بیوٹی ایڈ کر سکے وہ ایڈ کر رہا ہے اور لاسٹ انزا میں وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوتا تمام تر جو فروٹس ہیں جو پھل ہیں اس سلطنت کے وہاں کے ریورز جو ہیں سلور پیل کلر کے ان کا بادشاہ ہوتا میں پہاڑوں کا بادشاہ ہوتا گلین تھکٹ وڈ میں جو ہے وہ گنے ہوئے جنگلات کا بادشاہ ہوتا انڈیل اور جو وادیاں ہوتی ہیں جن میں سے ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں انڈیل کہا جاتا ہے ان کا بادشاہ ہوتا ہر فلیشنگ سٹار اس کے چمکتے ہوئے ستاروں کے پر بھی میری حکمرانی ہوتی اس کی ہوا پر میری حکمرانی ہوتی ہر ٹرمبلنگ لیکس اس کی جو ہیں کپکپاتی ہوئی جو لیکس ہیں جو جیلیں ہیں یا فارم لیس سیز ہیں جو سمندر ہیں ان پر بھی میرا راج ہوتا ہر برڈ ڈیلائٹیڈ سٹرن ٹریز ہر چیز پر میری حکمرانی ہوتی اور وہ چیزیں اس قدر خوبصورت ہوتی نیچر پر بھی میں ہی آثورٹی رکھ رہا ہوتا یعنی وہ امیجنیشن کی حد کر گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمام تر چیزیں تو کسی کوئی بھی مذہب کو ماننے والے انسان ہے وہ اپنے خدا کو ہی یہ آثورٹی دیتا ہے سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو آثورٹی تو نہیں زوری دیتا ہے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے پاس ہی ان سب چیزوں کی آثورٹی ہیں ملکیت ہے لیکن وہ پوئٹ امیجنیشن میں اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں پہ بھی اپنی ملکیت اور اپنی آثورٹی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور دونٹ وری جتنے بھی یوسفل لنکس ہیں اور وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا بہت ہی یوسفل لنکس ہیں آپ ایزیلی وہاں سے اپنا ایکزیم پرسپیکٹیو کے لحاظ سے جو ہے نا آپ چیزوں کو دیکھ لیجئے گا میں نے جو میجر ایکسپلین کر دی ہے بریف مینر میں سبسکرائب 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 بریف مینر میں بریف مینر میں